السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ وصلاة وصلام علی رسول اللہ عوض باللہ السبی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتکون ناظرین فضائل رمضان میں دوسری قسط میں میں آپ کا ہوسٹ معاذ الرحمن سیالکورٹ نیوز کی طرف سے آج کے اس پروگرام میں ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی فضیلت کے حوالے سے جانیں گے کہ آخر باقی کے گیارہ مہینوں کے علاوہ اسی مہینے کو اتنی فضیلت مقام اور مرتبہ کیوں عطا کیا گیا تو اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں ان میں سے چند وجوہات کا ہم ذکر کرتے ہیں سب سے پہلی وجہ اس مہینے کو فضیلت عطا کرنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر اپنی مبارک کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا شہر رمضان اللذی انزلہ فیہ القرآن ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا دوسری اس کی فضیلت یہ ہے اس مہینے کی کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جا شہر رمضان جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اس وقت فوتی حق ابواب الجنہ جنت کے تمام دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے آپ نے فرمایا اور تمام سرکش شیعتین قید کر دیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سنن ترمزی کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس مہینے کی ہر رات کو بہت زیادہ تعداد میں مسلمانوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ تا کرتے ہیں ناظرین یہاں پہ رکھ کے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو اس فضیلت کو پانے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کچھ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے والے شخص کو بھی نجات کا اور پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا ارشاد ہوا من سام رمضان ایمان و احتسابہ غفر لہو ما تقدم من زمبیہی کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اسی طرح اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ اس مہینے کی راتوں کو قیام کرنے والے شخص کو بھی اللہ نے پچھلے گناہوں کی بخشش کا وعدہ دیا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کاما رمضاناً ایمان و احتسابہ غفر لہو ما تقدم من زمبیہی کہ جس شخص نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا نواز تراوی کا احتمام کیا اس کے اللہ رب العزت پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا ناظرین رمضان المبارک کی فضیلت اس مہینے کا افضل ہونا اور اس مہینے کا دوسرے مہینوں میں فوقیت حاصل کرنا اس وجہ سے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے سید نابو سید خودری رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص رمضان کے مبارک مہینے میں امراد آ کرتا ہے وہ شخص اسی طرح ہے فَقَعَنَّمَا حَجَّ مَعِيَا کہ گویا اس شخص نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی ادائیگی کا احتمام کیا ہے اس مہینے کی فضیلت اور رحمیت کچھ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی سہری کو اور اس مہینے کی افطاری کو اس انداز میں بیان کیا فرمایا کہ ہر روز روزانہ دو وقت ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا ایک وقت جو ہے وہ تو سہری کا وقت ہے جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور آسمان دنیا پہ آنے کے بعد اللہ اعلان کرتا ہے کیا میرے بندوں کیا کوئی ہے تم میں سے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں ہے کوئی تم میں سے جو بیمار ہو شفاق کا سوال کرے میں اس کو صحتیابی عطا کر دوں کتنا بہترین وہ وقت ہے اور اس کے ساتھ فرمایا کہ افتاری کے وقت جب روزہ دار افتار کی چیزیں پاس رکھے بیٹھا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکام کی تعمیل کرتے ہوئے بیٹھتا ہے سارا کچھ پاس سامنے ہونے کے باوجود اس میں سے کچھ کھاتا نہیں کچھ پیتا نہیں اس وقت اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں فرمایا میرے روزہ دار تو مانگ جو بھی مانگے گا میں تیرا رب ہوں میں تجھے عطا کر دوں گا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ناظرین رمضان کی فضیلت و رحمیت کچھ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّتِ بَابًا بے شک جنت کے بہت زیادہ دروازے ہیں ان میں ایک دروازہ ایسا ہے یُقَالُ لَهُ الرِّيَّان اس کو بابُ الرِّيَّان کہتے ہیں اور یہ ایک ایسا دروازہ ہے يُدْخَلُ فِيهِ السَّوَائِمُون کہ اس دروازے میں صرف اور صرف اللہ روزے داروں کو داخل فرمائے گا اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے لا يُدْخَلُ مِنْهُ آَحَدٌ پھر روزے داروں کے علاوہ کسی بھی شخص کو اس دروازے سے داخل نہیں کیا جائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان کی فضیلت کو سمجھنے کی اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک عمال بجالانے کی توفیق عطا فرمائے وَعَقُولُكَوْ لِهَادَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُهُ ناظرین اسی کے ساتھ آپ نے اگر آج ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں اور فیس بک پہ ہمارا پیج اس کو بھی لائک کریں اور اگر آپ کو کچھ سوالوں کے جواب پوچھنے ہیں تو ان بوکس کے اندر آپ ہمیں سوال بیٹھ سکتے ہیں آئندہ کی ویڈیو میں ہم ان کا آپ کو جواب دیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ